ایک بات جو سماج میں کہی جاتی ہے کہ کرم اچھا ہونا چاہیے کرم اچھا ہونا چاہیے کرم اچھا ہے تو سب اچھا ہے اب پہلا پرشن ہے کہ کرم اچھا کب ہوگا اور کون کرے گا یہ جیسے آپ نے بہنجی نے آپ نے سب نے یہ آیوجن کیا یہ اچھا کرم ہو رہا ہے نا کیا یہ اچھا کرم ایسے ہی ہو گیا یا اس سے پہلے کچھ کرنا پڑا کیا کرنا پڑا تیاری کرنے پڑی تیاری کرنے کے لیے کیا کرنا آپ نے سوچنائیں دیا پوری صفائی ہوئی بیوستیت سارے چیزی ہوئی آپ سب کو انوائٹ کیا گیا ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی پہلے کبھی آپ نے سوچا نا من میں آپ سوچے تھے کب مین جی کب سوچے تھے آپ لوگ کی ایسا ہونا چاہیے ہمارے گھر میں یہ جو سوچے وہ کب سوچے تھے کتنے پہلے وہ کتنے پہلے ڈیڑھ برس پہلے یعنی کرم آج ہو رہا ہے اور سوچ ڈیڑھ برس پہلے آئی تھی اب سوچ نہیں آتی تو یہ کرم ہوتا سوچ نہیں آتی تو کرم نہیں ہوتا اور سوچ بھی کب آئے گی اگر آپ کے من میں ساتوک ویچار نہیں ہو تو کیا سوچ آ جائے گی ایک نوزوان لڑکا تھا اپنے کھرائی کے مکان میں رہتا تھا جس بیلڈنگ میں وہ رہتا تھا اس بیلڈنگ کے نیچے دوسری بیلڈنگ کے نیچے ایک ساہوکار رہتا تھا اور وہ جو ساہوکار تھا وہ لوگوں کو سودھ بیاج پہ پیسے دیا کرتا تھا اور کئی پر کیا کرتا تھا جو گرامیڈ لوگ آتے تھے اس سے اگر وہ ایک ہجار روپے سودھ پہ لے رہے ہیں کرج تو انپڑھ لوگوں کے ساتھ وہ ایک ہجار لکھتا تھا اور بعد میں ایک ایکشٹرہ زیرو لگا دیتا تھا اس پہ انگوٹھے کے نشان لگا لیتا تھا اور لوگ جو پڑھے لکھے نہیں تھے وہ نہیں جان پاتے تھے کہ یہ ایک ہجار ہے کہ دس ہجار یعنی ایک ہجار لیا اور دس ہجار اس کو بنایا اور جب پیسے چکانے کے لیے وہ لوگ پیسے لے کر آتے تھے ایک سال دو سال کے بعد تو وہ کہتا تھا یہ تو دس ہجار تم کو دینا پڑے گا اور وہ کہتے تھے میں نے اتنا لیا ہی نہیں جب وہ کہتے تھے کہ میں نے اتنا لیا ہی نہیں تو وہ دس لوگوں کو بلا لیتا تھا اور کہتا تھا دیکھو کیا لکھا ہے اور اس نے کیا سائن کیا ہے اور کیا آنگوٹھا لگایا ہے سبوت سامنے دکھ رہا ہے تو لوگ مضبور ہو جاتے تھے اور کئی لوگوں کو اپنی زمین بیچنی پڑ جاتی تھی اپنے گھر کے ایک سمان جیور جیورات بیچنے پڑ جاتے تھے اس کے کرچ چکانے کے لیے اس طریقے کا کام وہ کرتا تھا وہ جو نوزوان بگل میں تھا بگل کی بیلڈنگ میں پڑھائی کرتا تھا وہ چھات رکھا وہ دیکھتا تھا اس رویے کو وہ جانتا تھا کہ سچائی کیا ہے ایک گریب انسان میں گلتی ہے یا اس سیٹھ ساہوکار میں گلتی ہے وہ سب جانتا تھا من ہی من بڑا کروڈیت ہوتا تھا اور سوچتا تھا جس دن مجھے موقع ملا میرا من کرتا ہے کہ اس کا گلہ دوا دوں اس کو مار دوں یہ سوچتا تھا اور ہر دن کوئی نہ کوئی گریب انسان آتا تھا کوئی نہ کوئی آ کر وہاں کوئی استری آ کر روتی تھی کہ میرے بچے برباد ہو جائیں گے میرا پریوار برباد ہو جائے گا میری جمین بک جائے گی آپ کے اس کرچ کے کارن سے کیوں کہ وہ لوگوں کو ڈراتا اور دھمکاتا بھی تھا اپنے گنڈوں کو بھیجتا تھا تو یہ دیکھ دیکھ کے نوزوان سوچتا تھا کہ میرا بچ چلے تو میں تو اس کو جان سے ہی مار دوں اس کو میں ختم کر دوں ایسا سوچتے رہا کب تک کئی سالوں تک یہ گھٹنا چلتی رہی اور کئی ورسوں تک وہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا ایک سمیہ کی بات ہے کہ اس کا امتحان آنے والا تھا اور فائنل امتحان تھا اور اس اگزام سے پہلے اس کو اگزامینیشن فیس دینا تھا اس نوزوان کو لیکن بابو جی کو چٹھی لکھا اپنے گاؤں پہ تو بابو جی کے پاس پیسے نہیں تھے بابو جی نے کہا بیٹا اس بار کی فصل اچھی نہیں ہوئی ہے پیسے نہیں ہیں میں تم کو دی نہیں پاؤں گا کہیں اور سے کچھ بیوستہ کر لوں ٹھیک ہے تو لڑکا بڑا پریشان ہو گیا سمیہ کی کم ہی تھی بیٹھا تھا چرتی تھا تب تک اچانک سیڑ جی پہ نظر پڑے اور وہ سوچا کہ یہ سیڑ جی تو سرد پہ پیسے دیتے ہیں یعنی کہ میں بھی کرج لے لوں گا اور اس کے بعد سے کام پورا ہونے کے بعد امتحان ہونے کے بعد بابو جی کے پیسے آئیں گے تو میں اس کو دے دوں گا واپس کر دوں گا یہی وہ سوچا اور سوچ کے سیڑ جی کے پاس چلا گیا سیڑ جی کے پاس گیا جاکہ مجبوری میں جبکہ سیڑ جی سے نفرت کرتا تھا لیکن آج جرورت کے قارن سے سیڑ جی کے پاس گیا اور جا کر بولا کہ سیڑ جی میں آیا ہوں آپ سے پیسے ادھار میں لینے کے لیے کرج لینے کے لیے آیا ہے تو اس نے پوچھا کتنا پیسہ چاہیے تو مجھے دو ہزار روپے چاہیے ٹھیک ہے میں دے دوں گا تو سیڑ جی کیا کرنا پڑے گا تو بس میرے کچھ کاغذات ہیں میں بناتا ہوں اس پہ تم سائن کر دینا تو یہ بیچارہ پڑھا لکھا تھا اس کو تو معلوم تھا کہ سیڑ جی کہاں گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو اس لڑکے کو پوری طریقے سے پتا تھا کہ اس بار کچھ گلت لکھیں گے تو میں وہاں سائن نہیں کروں گا اور سیڑ جی کو بھی پتا تھا کہ یہ پڑھا لکھا ہے تو بلکل اس نے ڈرافٹنگ کی لکھا پیپر پہ سب کچھ لکھا کہ دو ہزار اوپے دے رہے ہیں اتنے اتنے مہینے کا انٹریسٹ لگے گا جتنے مہینے کے بعد پیسے دیں گے اتنا انٹریسٹ آپ کو دینا پڑے گا یہ سب کچھ لکھ دیا نوجوان پڑھ رہا تھا سارا پڑھا سائن کرنے سے پہنے اس سمیں سیڑ جی اُدھے اور تیجوری کھول کر پیسے نکالنے گئے اب یہ نوجوان پڑھ رہا تھا تیجوری کھول رہے تھے وہیں سے آواز لگاتے سیڑ جی سنو یہ جو تمہارے ہاتھ میں جو مہنگی سی گھڑی ہے اس لڑکے نے ایک گھڑی پہن رہے یہ جو مہنگی سی گھڑی ہے نا اس کو گروی میں رکھ دو تب ہی میں پیسے دوں گا سیڑ وہ کہتا ہے میں تو آپ کا پڑوسی ہوں میں پیسے دے دوں گا میں سائن کر کے جا رہا ہوں نہیں نہیں تم یہ گھڑی جو ہے نا اس کو گروی رکھ دو جب تم پیسے دینا تو گھڑی واپس لے کے جانا اس کو بڑا کروڈ آ گیا بہت کروڈ آیا اور نفرت سے دوبرا تھا وہ دیکھا سیڑ جی کو سیڑ جی تیجوری کھولنے لگی یہ سوچا کہ بھائی یہ گھڑی بھی مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ گھڑی اب مجھے دوبارہ نہیں ملنے والی یہ سیڑ جی اس گھڑی کو پچا لیں گے یہ دیں گے نہیں اتنا کروڈ اتنا نفرت سے بھرا کہ سیڑ جی تیجوری کھول رہے ہیں اور ادھر سے آ رہے ہیں اپنے کاغجات تیار کر رہے ہیں بیٹھ کے یہ سائن کرنے والا ہی تھا تب تک اتنا کروڈ جگہ کہ وہ اٹھتا ہے اور سیڑ جی کا گلہ دبا دیتا ہے گھسے میں کروڈ میں آکے سیڑ جی کا گلہ جوڑ سے دبا دیتا ہے یہ تو مجھے بھی فسانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے گلہ دبا دیتا ہے سیڑ جی بیچارے کمزور تو تھے ہی بہوس ہو جاتے ہیں شریر لڑک جاتا ہے یہ لڑکا سوچتا ہے کہ یہ تو مر گیا لڑکا ترنت وہاں سے بھاگتا ہے اور بھاگ کے کہیں شہر چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے گاؤں کی طرف میں چلا جاتا ہے دو دن ادھر رہتا ہے کہ اب میں پکڑا جاؤں گا میں اپراتی ہوں میں ایک کریمینل ہوں ایسا سوچ کر میں نے مرر کیا یہ سوچ کر تو دو دن کے بعد وہ تھوڑا خبر لیتا ہے کہ آخر کیا ہوا شہر میں کسی سے پوچھتا ہے کہ وہ ایک سیڑ جی وہاں رہتے ہیں ان کا کیا ہوا ارے پتہ نہیں کوئی آیا تھا ان کے سیڑ جی کے دکان میں اور کسی نے ان کو گلہ دبانے کی مارنے کی کوشش کی تو اس نے پوچھا پھر ہوا کیا ارے وہ ہسپیٹل میں لوگوں نے ایڈمیٹ کر آیا سیڑ جی بچ گیا بس بال بال سیڑ جی بچ گیا اب نوجوان کہتا ہے چلو میں تو بچ گیا وہ آپس گھر آ جاتا ہے دوسرے جگہ جا کے رہنے لگتا ہے دوسرے قرائے کا مکال لے لیتا ہمارے رہنے لگتا ہے لیکن اس دو دنوں کی گھٹنا میں کیا ہوا ریجسٹریشن نہیں ہو پایا اور آگے امتحان نہیں دے پایا تو اس گھٹنا کے کہنے کا عرق یہ ہے کہ نوجوان لڑکا لگتار لگتار کئی مہینوں سے کئی سالوں سے سوچ رہا تھا سیڑ جی کے لیے من میں ایک نفرت پیدا کر رہا تھا نفرت پیدا کر رہا تھا اور بار بار اپنے آپ سے کہہ رہا تھا جس دن میرا بس چلے وہ جن میں مار رہا تھا یہ بار بار جو سوچ چل رہی تھی نا یہ ایک دن وہ سوچ پرکٹ ہو جاتی ہے یعنی ہم لگتار لگتار جس چیز کو سوچتے رہتے ہیں ایک دن وہ کارے جیسے آپ نے law of attraction پڑا ہوگا کہ آپ کسی چیز کو لمبے سمیہ تک سوچیں گے لمبے سمیہ تک وچار کریں گے لمبے سمیہ تک چنتن کریں گے تو ایک دن سچ میں وہ گھٹنا آپ کے جیون میں گھٹ جائے گی ہوتا ہے کبھی آپ لوگوں نے ایسا محسوس کیا آپ نے جو سوچا وہ ہوا ہوتا ہے سب ہی کے ساتھ ہوتا ہے ہم سب نے دیکھا ہے تو بہن جی نے سوچا ڈیڑھ سال پہلے آپ نے سوچا ڈیڑھ سال پہلے کہ ایسا ہونا چاہیے اور سچ میں پرکٹ ہو گیا آج بیسا ہو رہا ہے تو اب سب سے بڑی بات ہے کہ کرم اچھے تو کریں گے لیکن اس سے پہلے کیا کریں گے سوچ اب سوچ کیسے اچھی یا بری ہوگی ایک دن میں کوئی سوچ اچھی نہیں ہوتی اور ایک دن میں کوئی سوچ بری نہیں ہوتی ایک دن میں نہ انسان بگڑتا ہے اور نہ ایک دن میں انسان سدھرتا ہے ایک لمبا پروسس ہے ایک لمبی پرکریہ ہے اگر آپ اپنے بچے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں کوئی بچہ سنسکاروان نہیں ہو سکتا اور ایک دن میں اچھا بچہ بگڑ بھی نہیں سکتا یہ بھی سچائی ہے اس لمبے پرکریہ سے آپ کو بھی اس بچے کو گزارنا ہوگا یا آپ کو سویم کو گزارنا ہوگا تب جا کر آپ ویسے سنسکار سنسکار کا مطلب سائنس کے ایکارڈنگ بلوپرینٹ کہہ یعنی انسان کے من کا جو بلوپرینٹ نقشہ تیار ہوتا ہے جیسے بین جی نے گھر بنائے یہ گھر کتنا سندر ہے میں نے دیکھا اس کو بہت اچھی ڈیزائننگ سارے کمرے بڑے اچھے سائز کے کلر کمبینیشنز جو آپ نے کلر دیئے جو اس میں چھوٹی چھوٹی مرتیاں لگی ہوئی ہیں مطلب بیسٹ بیسٹ یوٹیلائیزیشن اس جمین کا ہوا ہے اور سب کچھ بلکل سسٹمیٹک یہ اوپر کا سیڈ بھی آپ دیکھ رہے ہو کتنا سسٹمیٹک سب کچھ ہے اس پورے گھر میں اوپر سے نیچے تک آپ چلے جاؤگے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو یوزلیس ہو یعنی سب کچھ سسٹمیٹک تو یہ جو سسٹمیٹک بننے میں کوئی ایک دن کی پرکریہ نہیں ہے یہ ایک لمبی پرکریہ ہے اور اس لمبی پرکریہ سے جو کوئی انسان گجرے گا وہ ویسا ہو جائے گا یعنی سنسکار ایک دن کی بات نہیں ہے دنیا کا کتنا بھی اچھا ہو انسان ہے کتنا بھی اچھا ہو اس کو برے لوگوں کی سنگت میں ڈال دیجئے برے لوگوں کے ساتھ رہنے دیجئے وہ بگڑنا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا مہ بھارت میں ایک بڑا اچھا پرسنگ آتا ہے گاندھاری کا ماتا گاندھاری اور پتا پتا کا نام مہ بھارت میں دھرتراسٹ دھرتراسٹ کس کے پتا تھے کورو کے پتا دریوتن کے پتا اور سب کے پتا دھرتراسٹ جنم سے اندھے اور ماتا شادی سے اندھی پتی باندھ لی تو اندھی تو ہو گئی شادی سے وہ اندھے پن کو اس نے سوکار کر لیا ہے نا شادی سے ماں نے آنکھوں پہ پتی باندھ لیا چیک ہے پتا جنم سے اندھے پتا کی پرکرتی اندھا اور ماں نے اندھے پن کو سوکار کیا اب جب ماں نے اندھے پن کو سوکار کیا تو اس کے بعد سنتان اتپن تو ہوئی نا سنتان تو ہوگی نا اب پتا تو اپنے ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی بیوشتہ تھی لیکن ماں کو تو بھگوان نے آنکھیں دی تھی نا درشتی دی تھی نا ماں نے اس درشتی کو بند کر دیا اب بچے تو ہیں اور کتنے بچے سو مدلہ فیملی پلاننگ کے اگنسٹ پوری طریقے سے سو بچے اب سو بچے سو بچے کے ساتھ نہ ماں ہے نہ پتا ہے صرف کھانا ہی تو مل رہا ہے نا راج محل میں کھانا مل رہا ہے پرتک گھر میں کھانا ملتا ہے سبھی بچوں کو کھانا ملتا ہے بچے تو چھوڑیے کتے کے بچوں کو بھی کھانا ملتا ہے سماج میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی کھانا ملتا ہے پہاڑوں پہ جو پیڑ پیدا ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ندی نہیں ہے ان کو بھی کھانا ملتا ہے اور ان کا بھی ویکاس ہوتا ہے تو بھوجن تو سب جگہ ملتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملی جاتا ہے ویکھاری بھی بھوکے نہیں مرتے ان کو بھی کھانا ملتا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے پرورش وہ پرورش کون کرے گا سنسکار کون دے گا سنسکار دینے والا کون تھا کورو کو اب کون آیا ماما ماما کون تھا سکونی اور سکونی کیسا تھا یہ جو کتھا کیا کہتی ہے ویکتت وہی ٹیڑھا میڑا تھا ایک کا ویکتت و اندھا پن دوسرے نے اندھے پن کو سوکار کیا اور تیسرا ٹیڑھا میڑا ہی تھا وہ صرف شریر کا ٹیڑھا میڑا نہیں تھا وہ پورے ویکتت و کا ٹیڑھا میڑا تھا کھیلتا کیا تھا سترنج جوا پاسے کا کھیل چو سڑ ٹھیک ہے اب بتائیے جرا اس کے ساندھے میں سو بچے رہ رہے ہیں ریستے میں تو ماما ہے بلڈ ریستہ ہے خون کا ریستہ ہے لیکن اب خون کے ریستی کی کیا گیرینٹی ہے کہ ایک بہن اور ایک بھائی ایک جیسے ہی ہوں گے اچھے سنسکار ہی ہوں گے دو بھائی ایک جیسے ہی ہوں گے اچھے سنسکار ہوں گے اس کی کیا گیرینٹی ہے کوئی گیرینٹی نہیں اب جب ستھسنگ ہو رہا ہے سکونی کا تو کیا گھر کی بہو کا چیر ہرن نہیں ہوگا جوے گا کھیل دادا جی گرو جنوں کے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا پھر کیا مہ بھارت یود نہیں ہوگا پھر کیا نرسنگھار نہیں ہوگا تو ہوگا کیا اب وہی ماں پٹی کھولتی ہے کب جب 99 بچے مر چکے ہوتے ہیں اب کیوں کھول رہی ہے یعنی کوبرا سانپ ناغ سانپ جب تک زمین کے اندر بل کے اندر ہے تب تک آپ سترک نہیں ہو رہے ہیں اس کے بل کو بند نہیں کر رہے ہو جب فن اٹھا کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تب آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہوگا کنٹرول بل بند کرنا تو ایک چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک کبرا پوری شکتی کے ساتھ اگر سامنے کھڑا ہو جائے تو اچھے اچھے لوگوں کی بھی ہٹیاں کام جاتی ہے کیونکہ وہ بہت شکتی شالی ہوتا ہے اس میں بہت پورتی ہوتی ہے اس کو مارنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا تو سمسیائیں جب بہت چھوٹی ہیں یعنی سمسیائیں جب بچے جیسی ہیں تو آپ اس کو ڈھال سکتے ہو اس کو بہتر کر سکتے ہو سودھار سکتے ہو مٹی جب کچھی مٹی ہے تو کمہار اسے آکار دے سکتا ہے لیکن گھڑا جب پک جائے آکار دے کے دیکھ لو گھڑا ٹوٹے گا گھڑا ٹوٹے گا آکار میں نہیں ڈھل سکتا یعنی کہ ماتا گاندھاری جب بچے پک گئے بگڑ گئے ید شروع ہو چکا 99 بچے مارے گئے تب اس سمیمہ آنکھوں سے پٹی ہٹا رہی ہے اور اپنے بچے کو سرکشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب سرکشت ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے یعنی جب پرینام سامنے آ جائے تو وہ آپ کے وش میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی پریورتن آپ لاپائیں گے موسیقی